موسیقی ہمارے ہاں تو میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ کیا باربر کی شاپ ہو گئی اور کیا ایک نائنٹین ایٹین سکیل کا ایٹین سکیل کا نائنٹین ٹونٹی سکیل کا ملہا ان کی سوچ اس حوالے سے ایک جیسی ہے مثال کے طور پر مجھ سے دیکھیں ایک نائنٹین سکیل کے آفیسر نے یہ پوچھا کہ اگر ہم آپ کو جاب دیں تو آپ بیڈ سے کیسے اٹھیں گے اور پھر مجھ سے ایک باربر نے یہ پوچھا کہ میری جب وہ شیب بنا رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں حافظ صاحب آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں اویرنیس کے لحاظ سے اللیٹریٹ اور لیٹریٹ دونوں برابر ہو گئے سب سے زیادہ کوسٹن ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ بتائیں کہ یہ کلرز کب پوچھا جائے گا پھر یہ پوچھا جائے گا یار آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ زندہ امومن ایک یہ کہہ کہ آپ زندہ کیسے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا یا پھر جیسے ہمارے میرے ایک رشتے دار پروفیسر ہیں ان کی میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں اب تو خیر وہ ریٹائرڈ ہو گئے انہوں نے ایک میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو میں کھانا کھا رہا تھا تو وہ آگئے تو میں نے ان کے اعترام میں کھانا چھوڑ دیا جب تک یہ نہیں آپ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ کھاتے نہیں ہیں میں بھی نہیں چھوڑ کر رہا تو وہ کہنے لگے کہ یار آپ کھاتے رہیں کھانا آپ کو آپ کو کیا بتا یعنی کہ آپ کو کیا بتا چلے گا کہ کون آیا یا کون نہیں آیا تو پھر میں تو ہائپر ہو گیا بہت زیادہ مجھے تو غصہ آ گیا میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ مجھے میرا دل دماغ اور ذہن تو ہے نا بھائی اگر میری آئی سائیڈ نہیں ہے تو میرا ذہن تو ہے نا مجھے پتا ہے کہ آپ آئے ہیں آپ ابھی بیٹھیں اور کھانا ہمارے ساتھ شروع کریں پھر ہم بھی شروع کر لیں گے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو خواب آتے ہیں اور اگر آتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے کیا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں خواب بلکل آتے ہیں کیونکہ خواب کا تعلق تصور سے ہے خواب آتے ہیں اور خواب میں ہم مختلف چیزیں دیکھتے بھی ہیں میرا معاملہ چونکہ یہ ہے کہ میں بائی برت ٹوٹلی بلائنڈ نہیں تھا میں نے کچھ کافی عرصہ کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو وہ مثلا کلرز کی پہچان مجھے ہے اس طریقے سے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا مجھے پتا ہے اگر میری آئی سائٹ دوبارہ ٹھیک ہو جائے تو میں وہ پیچال لوں گا ہم ایک گھر کے اندر نارمل پرسن کی طرح کام کر سکتے ہیں اپنا کون کون سا کام ہے مسئل کے طور پر ہم جو ہے اپنے اپنا ڈریس دھو بھی سکتے ہیں اس کو واش کر سکتے ہیں اس کو پریس کر سکتے ہیں اچھا کھانا یہاں تک کہ ہم کھانا بھی بنا سکتے ہیں کوکنگ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے طریقے تھوڑے سے مختلف ہوں گے طریقے سیکھنے ہیں اس کے لئے آسانی کیسے کرنی ہے وہ ہو سکتا ہے کے لئے لیکن یہ ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں اچھا ہم اپنے کمرے اپنے روم کو خود اس کی اس کی صفائی کر سکتے ہیں ہم اپنے بستر خود دھو سکتے ہیں اس کو تیہ کر سکتے ہیں یہ تمام وہ کام ہے ہم اپنے شوز خود پالش کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ایک انجیو بھی ہے پی ایف ایف بی کے نام سے وہ لوگ آڈیو بکس تیار کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ہم لوگ پہلے تو کیسٹ پہ تھا پھر سی ڈی کا آ گیا اور اب جو ہے وہ آن لائن بھی ہے تو ہم ان سے وہ سن لیتے ہیں اور پھر یا کہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ملتی ہے زیادہ تر مجھے عدبی چیزیں بہت پسند ہیں نوول ہو گیا رومنٹک چیزوں کو بھی پسند کرتا ہوں میں ہسٹری سے میرا زیادہ لگاؤ اس لیے بھی ہے کیونکہ میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ پی رہا تو آج کل میں یہ ایک بک میرے پاس آئی ہوئی ہے تو میں فسٹ ورلڈ وار اس سے متعلق میں کچھ چیزیں ایسی پڑھ رہا ہوں دیکھیں انیسویں صدی کو انقلابات کی صدی کا آ جاتا تھا اس میں جہاں تمام شعبوں میں ترقی ہوئی لوگوں کے بیہیوئر پہ بات ہونا شروع ہوئی تو وہاں معظور افراد جن کو پہلے ڈیسیبل پھر بات میں سپیشل پرسن اور اب پھر پرسنز ویڈ ڈیسیبلیٹیز کے نام سے ان کو بکارا جاتا ہے ان کی بارے میں بھی لوگوں میں شعور پیدا ہوا کہ یار معاشرے میں ان کو کس طریقے سے کارامت بنایا جائے تو اس سلسلے میں دنیا نے جب سوچا اور تصور سب سے پہلے یہ آیا کہ یار ان لوگوں کو تعلیم کیسے دی جائے ظاہر سی بات ہے جب آپ ان کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے تو وہ کس طریقے سے دنیا میں اپنا مقام اور مرتبہ بنا سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں اور پھر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یار ان لوگوں کو پہلے ایڈوکیشن تو دو اس کے بعد دیکھیں جائے گی کہ پہلے ان لوگوں کو آگئے ہم کس طریقے سے معاشرے میں ایڈجیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی آگائی کے لیے جو انٹرنیشنل ڈیسیبل ڈے جو منانے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں اسی سلسلے میں شروع یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہاں کے معذور افراد کو اس سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے اور پھر ان کو کارامت بنا کے معاشرے کے لیے آپ نے مفید بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس سوسائٹی کا بیہیوئر چینج کرنا ہے سب سے پہلے تو بیہیوئر چینج ہوگا اچھا اب کیسے کہ ہم کیسے چینج کریں سپوز کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو ویجولی ایمپیرڈ ہے یا فیزیکل ڈیسیبل ہے یا ایم سی ہے منٹلی چینج ہے یا ہیرنگ ایمپیرڈ کا ہے تو اس کا مسئلہ ہے یا پھر وہ ملٹیپل ڈیسیبل ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہو کہ جن کے ہاں یہ ایسے بچہ پیدا ہو وہ پیرنٹس اس کو ایکسپٹ کریں نہ کہ اس کو چھپاتے پھریں اور لوگوں سے دور دور کریں سب سے پہلے تو وہ ایکسپٹ کریں کہ بھائی دیکھیں یہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جو ڈیسیبلیٹی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور قدرتی طور پر رہے پھر ان پیرنٹس کی خاندانوں کے اندر ہونسلہ افضائی کی جائے کہ بھائی دیکھیں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا یہ تو بچہ اگر پیدا ہوا تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور ہم نے اس کو ایڈجیس پھر معاشرہ اس بچے کو وہ عزت دے وہ احترام دے تو پھر جا کے وہ کہیں جا کر وہ بچہ معاشرے کے لئے کارامت بدے گا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس ہی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے پھر اس کے بین بائی پھر خاندان اور پھر معاشرہ نہیں کرتے اس کو قبول ہوتا کیا ہے اگر تو وہ بلائنڈ ہے ویجولی امپیڈ ہے تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو اور اس کو قرآن شریف کروا دو حافظ بنا دو اس کو بہت اچھی بات ہے لیکن سب لوگ پھر حافظ بنیں سب لوگ قرآن شریف پڑھیں اور زبانی حفظ کریں بہت اچھی بات ہم سب کہتے ہیں لیکن اس کو ایک صرف ویجولی امپیڈ کے ساتھ جوڑنا یہ بات غلط ہے ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے ایسا ہی وہ بھی حافظ بھی بنیں پروفیسر بھی بنیں وہ اور جو بھی کچھ کرتے بینک میں بھی کی جاب کرنا چاہتے تو بینک میں بھی جاب کریں ملکل ہی سی طریقے سے اگر کوئی ویجولی فیزیکل ڈی سیبل ہے تو اس کو کہتے ہیں یار اس نے کیا کرنا ہے تو اس کو پھر کچھ باز یعنی کہ اب تو کچھ پھر شعور آ گیا پہلے پہلے تو اس کو پھر کہتے تھے یار اس کو تو بس یہ ہے کہ یہ بھیق مانگنے اور اس طرف لگا دیتے اچھا اگر کوئی منٹلی چیلنج ہے تو اس کو پاگل تصور کیا جاتا کہ یہ تو پاگل ہے یار اس نے کیا کرنا ہے اگر کوئی ہیرنگ ایمپیرڈ ہے یا کوئی یہ ہے تو ان کو تھوڑا بہت یوں ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے یار یہ گھر کا سودا وغیرہ لے آئیں یا کسی دکان پہ بٹھا دیا کہ یار یہ لو مزدوری کرو یہ ہے ان کے بارے میں گئی تو اب جب ایسی صورتح آل ہو تو ہمیں کام یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور پھر ان لوگوں کو جو جو ڈیسیبل لوگوں کی یعنی معذور افراد کے لیے کچھ نہ کچھ کام کار رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور ویسے بھی تو ان کو یہ چاہیے کہ بھائی آپ پہلے لوگوں کا بیہیوئر تو صحیح کریں جب لوگوں کا بیہیوئر جیسے اب ہی ہمارے ہاں ہوا کیا کہ جب ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ڈیسیبل ڈے میں ہم نے کچھ علاقوں میں ویلچیئرز تقسیم کی اب ویلچیئر کا تصور کیا ہے ویلچیئر کیا افادیت کیا ہے یہ ہم کب جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے اب کیا ہوا کہ وہ ہمارے ڈی جی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو ایک بندہ جس علاقے میں ہم نے یہ خیبر پختونخواہ کے علاقے میں ہم نے ویلچیئرز تقسیم کی تو کچھ دنوں بعد ایک بندہ آ گیا اس ویلچیئر کو اٹھائے ہوئے کہ یار انہوں نے کہا صاحب یہ اپنا کرسی واپس لے لو یہ تو اس نے ہمارے بچے کو گرا دیا اچھا وہ تو زخمی ہو گیا اب کیا تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ویلچیئر ہم نے پکڑنڈی پہ یا ایسی جگہوں پہ نہیں چلانی اس میں تصور ہی نہیں تھا پاکستان کے اندر ابھی تو یہ جو صورتحال ہے سپیشل ایڈوکیشن کے نام پہ ادارے تو یہاں بن گئے اور دی بھی جا رہی ہے کاوشیں ہیں گورنمنٹ آپ پاکستان کی میں یہ بات نہیں کرتا بہت اچھا کام بھی ہوا ہے لیکن جب تک آپ اس کو نیچے کے لیول پہ نہیں لے کے آتے اور آپ اس کو پورے معاشرے کو اس پہ اویرنس نہیں دیتے آپ ایسے سیمینار کریں آپ پبلک گیترنگ زیادہ کریں لوگوں کے بجائے بڑے بڑے ہوتلوں پہ جا کے اور وہاں آپ فانکشنز کرتے ہیں کریں اور وہاں جا کے آپ سیمینار کریں عام سوسائٹل عام لوگوں کو مزدوروں میں جائیں آپ آپ مسجد کے مولوی کے پاس جائیں آپ عام جو رکشہ ڈرائیور ہے جو آپ ان کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ یار یہ ان لوگوں کا کہ کم از کم یہ ہے کہ اگر میں وائٹ کین لے کے کھڑا ہوں اور کوئی گاڑی والے میرے سامنے سے گزرتے جا رہے ہیں تو کم از کم ان کو اتنا تو ہو کہ یار ہم حافظ صاحب سے جو کہ ہمارے لیے ایک ترم یوز کی گئی ہے کہ ہم ان کو ان سے پوچھ تو لیں گے انہوں نے جانا کہاں ہے یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ نہیں آئے گا اور میں اسے کہوں گا کہ یار کانڈلی آپ میرے لیے فلان گاڑی روک دیں تو وہ روکے گا نہیں تو میں وہاں چاہے دو گھنٹے سٹاپ پہ کھڑا رہا ہوں اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں میں جب میں نے جب ایڈوکیشن کمپلیٹ کی تھی تو میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں جنرل ایڈوکیشن میں ایچیسٹ ہونا چاہتا ہوں یعنی میں یہ کہتا تھا کہ میں ہمیشہ یعنی سپیشل ایڈوکیشن سے تو میں کہتا تھا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں لیکن جنرل ایڈوکیشن جو ہے نا میرے وہاں میں اپنی خدمات جو ہے نا وہ دینا چاہتا تھا لیکن میں جہاں بھی انٹرویو سی وی پہ اب کیا ہوا کہ میں آپ کو یہ اسلام آباد کے کالیج کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں وہاں ٹیسٹ دینے گیا کالیج کے لیول کا ٹیسٹ تھا جب میں دینے گیا جاپ کے لیے تو وہاں جب لسٹ پہ میرا میرے لسٹ پہ میرا ٹاپ پہ نام آگیا فرسٹ پہ لیکن جب میں انٹرویو دینے گیا تو مجھے سب سے پہلے پرنسپل نے یہ کہا کہ یار آپ سپیشل ایڈیوکیشن میں جو نہیں جاتے وہ تو آپ کی اپنا شعب ہے اب ادھر جائیں میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں میں نے یونیورسٹی تک کی ایڈیوکیشن آصل کی ہوئی ہے تو میں کیوں جاؤں سپیشل ایڈیوکیشن تو مجھے انہیں نے کہا کہ نہیں بھئی یہاں تو آپ ایڈجیسٹ نہیں ہو سکتے تو پھر ہوا کیا آخر کار کرنا تھا تو پھر میں سپیشل ایڈیوکیشن میں چل گیا دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو کوئی بھی حکومت ہو تو اس کو یہ ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ احتجاج کرتے ہیں ہمارے صحافی بھائی احتجاج کرتے ہیں ڈاکٹرز کرتے ہیں ہمارا بھی جب احتجاج ہو تو اس کو گورنمنٹ خوش دلی سے قبول کریں ہمارے مسائل سنیں بینکو میں نسیبل لوگوں کے لیے اکاؤنٹ کھلوانے کا بڑا مسئلہ ہے جابز کے ان کے مسائل ہیں وہ اگر اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروائیں گے حکومت نہیں سنے گی تو وہ کہاں جائیں بجائے کہ ان کے پر لاتھی چارج کیا جائے ان کو مارا جائے یہ والی چیز کی جائے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کا مسئلہ سننا چاہیے ان کے مسائل سنیں آپ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں ہمارا نظام جو ہے وہ جمہوریت پر ہے تو وہاں احتجاج جو ہوتا ہے وہ اس کا جمہوریت کا حسن ہے تو آپ اس کو بھی کھلے دل سے قبول کریں گورنمنٹ بھی اور پبلک سیکٹر بھی دونوں تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا اب بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا کے اندر اب دو چیزیں انہوں نے کی پہلی چیز تو انہوں نے یہ کی کہ میں نے جیسے کہا نا کہ انہوں نے لوگوں کو اویرنس دی لوگوں کا بیہیوئر چینج کیا دوسرا انہوں نے ایڈوکیٹ کیا انڈیسیبل لوگوں کو سپیشل پرسن کو ایڈوکیٹ کیا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں وہ اپنے رائٹس کی خود بات کریں نہ کہ لوگ ان کے لیے بات کریں وہ خود گورنمنٹ سے بھی اور عام معاشرے سے اپنے حقوق لیں تو ان کو ایڈوکیٹ تیسرا انہوں نے لیجسلیشن کی بڑے پیمانے پہ وہاں کی پارلیمنٹس جو تھی انہوں نے لیجسلیشن کوانین بنے رولز بنے پھر نئے نئے ٹھیک ہے اچھا کیا ہوا جب وہ ان کا فائدہ ان کو ہونے لگا تو چوتھا پھر سٹیپ کیا ہوا کہ چوتھا انہوں نے یہ کیا کہ اب ان لوگوں کی ایڈجیسمنٹ کیسے کی جائے سپوز کہ ایک ملٹیپل ڈیسیبل ہے تو اس کے لیے سوشل سیکیورٹی الاؤنس وہ آپ نے کیسے کرنا ہے گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہوتے ہیں اس طرح کے کریے ہاں جو لوگ کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آپ دیکھیں دنیا بار میں جہاں بھی انڈسری ہے تو وہ ڈیسیبل لوگوں کو سپیشل لوگوں کو اس کے ساتھ ایڈجیسٹ کرتے ہیں پیکنگ کا کام دنیا میں آپ آسٹیلیا میں چلے جائیں کینیڈا میں چلے جائیں برطانیہ میں چلے جائیں یہ سب ڈیسیبل لوگ کرتے ہیں وہاں پر وہاں تو یہ ریسرچ یوں کی جاتی ہے میں جب 2008 میں ایک کورس کر رہا تھا یہ جائیکہ کی طرف سے جاپان کا جو ایک ہیدارہ ہے تو وہاں ایک خاتون آئی تھی وہ جیپنیز تھی لیکن اردو بہت ماشاءاللہ اچھی بولتی تھی انہوں نے اردو سیکھی بھی تھی تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں جب ریسرچ شروع ہم لوگ کسی بھی اس پہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ڈیسیبل کو بالکل تنہے تنہا رہنا پڑ جائے اکیلا رہنا پڑ جائے اور کوئی اس کی سپورٹ کرنے والا نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے پاکستان کے اندر ابھی یہ صورتحال ہے کہ ہماری مختلف شعبوں میں ابھی پیچھے ہے بہت وہاں اس معاملے میں بھی مثال کے طور پہ مجھے میں ایک ایسیس ادارے میں جاب کرتا ہوں جو بچے جسمانی معذور ہیں فیزیکل ڈیسیبل ہیں اب مجھے اکثر پیرنٹس کے ساتھ کیونکہ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ہاں کیا بھی جاتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو ڈان ڈپٹ کر کے پڑھا دیں ان کو ہومورک دے دیں ڈائریز لکھتیں بات یہ ہے لیکن میں ایسا نہیں کرتا میں بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ بھی دوستی کرتا ہوں تو ایک بہت لائک بچہ پچھلے سے یہ 2018 کی بات ہے وہ میرے پاس پڑھتا تھا بہت لائک بچہ تھا لیکن یہ تھا کہ ویلچئر پر تھا اب اس کے جو فادر تھے وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اب وہ روزانہ مجھ سے بھی لڑتے تھے اور اس بچے سے بھی کہ یار میں اس کو لے کے آتا ہوں اور چھوڑ کے بھی جاتا ہوں تو کام کے دوران میرا حرج ہوتا ہے میرا پانچ سو رپیہ روز کا ضائع ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب اس میں یہ شعوری نہیں تھا کہ دیکھیں اس بچے کی لیکس کا مسئلہ ہے ٹانگوں کا مسئلہ ہے لیکن کالکو اگر یہ پڑ گیا تو یہ کسی جگہ پہ جاب کرے گا اور وہ جاب کرے گا اب اس کی شادی ہو نہ ہو لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو دے خود اپنے آپ کو بھی پا لے گا اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ سب کرے گا یہ تصور ان میں پھر کیا ہوا میں نے ان کو ایک دن اپنے پاس پٹھایا میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے زفر صاحب کہ ایک دن بچہ یہ اتنا لائق ہے کہ اگر آپ اس کو خود بھی پڑھنے دینا یہ کسی ہوتے پہ تو اگر آپ تھوڑی سی منت کر لیں گے تو یہ تو کل کو کہاں چلا جائے گا وہ کہنے لگے کہ جی یہ کیسے میں نے پھر ان کو ان بچوں کی جو میرے پہلے سٹوڈنٹ تھے میں نے ان کی مثالیں دیں کہ دیکھیں فلان بچہ فلان جگہ جاب کر رہا ہے میں نے کہا کہ آپ آئیں میں آپ کو لے چلوں گا وہاں میں آپ کی ان سے بات کراؤں گا ان کو بچوں کو دکھاؤں گا تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہنسلہ پیدا ہو گیا اب کیا ہوا کہ ہمارے پاس سے جب وہ بچہ گیا تو ایک دن اس کے والد خود آئے میرے پاس کہنے لگے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آگے کون سا سکول ہوگا جس میں میں اس کو داخل کراؤں اور یہ بچہ آگے پہ میں نے کہا دیکھیں آپ اس پات پہ آگے نا اور اس نے یعنی میڈل میں جو بورڈ کا ہمارا سپیشل ایڈوکیشن کا ہوتا ہے اور اس بچے نے فرس ٹین پوزیشن میں سے اس نے پوزیشن لی پورے یعنی پنجاب نے تو اتنا وہ خوش تھے کہ بھئی یار ہمیں آپ نے اس کی بین بھائی بھی کہ ہمیں آپ نے ایک رستہ بتا دیا ہے اور ہم تو یہ وہی بات ہے کہ بیہیوئر پہ بات تو نہیں چاہیے ماں باپ کا اگر کسی کے ہم ڈیسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ماں باپ کا بیہیوئر ٹھیک کرنا ہے پھر اس کے خاندان کا گھر کا پھر خاندان کا اور پھر معاشرے کا آخر میں میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں یہ بات ایکسپٹ کر لینی چاہیے کہ جو سپیشل پرسن ہیں خصوصی افراد ہیں وہ معاشرے کا کارامد حصہ بن سکتے ہیں ان کو ایکسپٹ کیا جائے اور ان کو بھی اسی طریقے سے بیہیوئر کیا جائے جیسے ایک نارمل بچے کو آپ بیہیوئر کرتے ہیں اور اس کو وہ تمام سہولتیں دیتے ہیں زندگی کی جس سے وہ اپنا کیریئر بناتا ہے کسی طریقے سے ان کو بھی دیں یہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں